اس ویڈیو میں ہم موٹر کے اور کرنٹ کے بارے میں بات کرنے والے جو ہماری موٹر ہوتی ہے اس کے soort زمان کے کیا کیا ریجن ہو سکتے ہیں کس طرح سے ان کو سول کیا جاتا ہے تو موٹر کی اور کرنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کی موٹر بار بار اور کرنٹ کے کرنٹ تو اس میں بہت سے ایسی کرنٹ ہو سکتے ہیں جس کے قارن موٹر اوور کرنٹ کنزیوم کرنے لگ جاتی ہے یہ کون سے قارن ہوتے ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی موٹر میں بہت ساری چیزیں جو وہ دیکھنی ہوتی ہیں تو ایک ایک کر کے اب آپ کو ہوتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے اور کیا کیا قارن ہو سکتے ہیں جو آپ کی موٹر میں اوور کرنٹ کے قارن بنتے ہیں تو سب سے پہلا جو قارن ہوتا وہ اگر آپ کا جو سسٹم ہے وہ ابھی نیا انسٹول ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ریلے لگی ہے اور لوڈ ریلے آپ نے وہاں پہ انسٹال کی ہے ہو سکتا ہے وہ انڈر سائز کی ریلے ہو مان لیجیے آپ کی جو موٹر ہے اس کا جو فل لوڈ کرنٹ ہے 30 ایمپئر ہے اور وہاں پہ گلتی سے یا کسی بھی کارن سے جو اور لوڈ ریلے ہے وہ 20 ایمپئر کی لگ گئی ہے تو ایسی کنڈیسن میں اگر آپ اپنی موٹر کو یا اپنی سسٹم کو جب بھی چالو کریں گے تو آپ کی جو موٹر ہے وہ اور کرنٹ شو کر کے ٹرپ ہو جائے گی تو ایسی کنڈیسن میں آپ اپنی موٹر کی جو اور لوڈ ریلے ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کئی وہ انڈر سائز کی تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی موٹر میں کوئی سوٹ سرکٹ ہو گیا ہے اندر اس کی وائنڈنگ جہاں وہ اس آپس میں سوٹ ہو گئی ہے تو ایسے میں جب بھی آپ اپنی موٹر کو چالو کرو گے تو وہ ایک دم سے بہت ہی زیادہ کرنٹ جو ہے وہ کنجم کرنے لگے گی اور آپ کی جو او ایل آر لگی ہے وہ اوہر کرنٹ فولٹ ڈیٹیکٹ کر کے آپ کی موٹر کو ٹرپ کروا دے گی تو آپ کو یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی موٹر کے اندر جو وائنڈنگ ہے وہ سوٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی سوٹ سرکٹ تو نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ جو اگلا ریجن ہوتا ہے وہ آپ کی موٹر میں اگر ارث فولٹ ہو گیا ہے تو ارث فولٹ ہونے کے قارن بھی جو آپ کی موٹر ہے وہ اور کرنٹ کنجم کرنے لگ جاتی ہے اب ارث فولٹ ہونے سے مطلب ہے آپ کی جو وائنڈنگ ہے وہ موٹر کی جو بوڈی ہے اس کے ساتھ سوٹ ہو گئی ہے موٹر کی جو وائرنگ ہے ہو سکتا ہے وہ ارث کے ساتھ سوٹ ہو گئی ہے تو ان سبھی چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے اور فائنڈ کرنا ہے کہ آپ کی موٹر میں جو ارث فولٹ ہے وہ تو نہیں ہو گیا ہے اس کے لیے آپ اپنی موٹر کو پوری طرح سے لوڈ اور پاور سے دسکنیکٹ کر کے اس کو جو میگر بھی کر سکتے ہیں میگر سے اس کی جو انسلیشن کی ویلیو ہے وہ آپ کو پتا لگ جائے گی اور وہاں سے آپ آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو موٹر ہے اس میں ارث فولٹ ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کی موٹر بار بار اور کرنٹ پولٹ سے ٹرپ ہو رہی ہے تو آپ کو جو اپنی موٹر کے فیس ہیں اگر سنگل فیس ہے تو ایک فیس کا ہی اور اگر آپ کی موٹر تھری فیس کی ہے تو آپ یہاں پہ تینوں فیس کا جو کرنٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ فیس کرنٹ جو آپ چیک کروگے اس سے آپ کو ایک چیز اور پتا لگ جائے گی کہ آپ کی جو اور لوڈ ریلے یہاں پہ موٹر میں لگی ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے یہ پتا بھی آپ یہ تینوں فیس کا جو کرنٹ ہے اس کو چیک کر کے آسانی سے پتا لگا سکتے ہیں جب آپ اپنی موٹر کا جو کرنٹ ہے وہ چیک کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے موٹر کا فل لوڈ کرنٹ یعنی FLC ریلے کی سیٹنگ یعنی ریلے کی جو سیٹنگ ہے وہ کتنے پہ ہے وہ اور موٹر کی جو ٹریپنگ ویلی ہے یعنی موٹر کتنے ایمپئر پہ جا کے ٹریپ ہو رہی ہے یہ تینوں چیزیں آپ بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کو جو فولٹ ڈیٹیکشن ہے اس میں بہت ہی مدد ہو جائے گی مان لیجی آپ کی موٹر کا جو FLC یعنی فل لوڈ کرنٹ ہے وہ 20 ایمپئر ہے اور جب آپ نے اپنے تینوں فیس یا سنگل فیس پہ جو کرنٹ ہے وہ چیک کیا ہے تو آپ کی موٹر جو ہے وہ 24 سے 25 ایمپئر کے آس پاس کرنٹ کنجیوم کر رہی ہے اور اس کے بعد ٹریپ ہو رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ کی موٹر ہے اسی میں کوئی دکت ہے جبکہ جو آپ کی ریلے ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ کی موٹر کے ساتھ جو لوڈ کنیکٹ ہے اس میں کوئی دکت ہو اور دوسری کنڈیشن کی بات کی جائیں تو اگر جو آپ کی موٹر کا فل لوڈ کرنٹ ہے وہ 20 ایمپئر ہے اور آپ نے جو اوور لوڈ کی سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ 17 ایمپئر پہ کی ہے لیکن پھر بھی آپ کی موٹر جب آپ چلاتے ہیں تو وہ 13 سے 14 ایمپئر کرنٹ لینے کے سرنٹ بعد ہی ٹریپ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ نے موٹر میں اوور لوڈ ریلے یوز کی ہے وہ اوور لوڈ ریلے فولٹی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ کو جو اپنی اوور لوڈ ریلے ہے اس کو چینج کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی موٹر میں جو بیئرنگ لگے ہوتے ہیں وہ بھی ایک اوور کرنٹ کا کیس ہو سکتے ہیں مالیدی آپ کی موٹر میں جو بیئرنگ لگے ہیں وہ بیئرنگ خواب ہو گئے ہیں یا اندر سے ٹوٹ گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں وہ بہت زیادہ ساؤنڈ بھی پروڈیوز کریں گے اس کے کارن سے جو آپ کی موٹر ہے وہ اوور ہیٹ بھی ہو جائے گی ساتھی اس کے کارن ہو سکتا ہے آپ کی موٹر میں بہت سارا وائیبریسن بھی ہو جائے اور اس کے کارن جو آپ کے بیئرنگ ہے وہ خواب ہو گئے ہیں تو آپ کی موٹر جو جتنی سمودھ گھومنی چاہیے تھی اتنی سمودھ نہیں گھومتی ہے اس پہ فالتو کا میکینکل فورس اپلائی ہو رہا ہے تو اس کے کارن آپ کی موٹر جو ہے وہ ہائی کرنٹ کنجیوم کرے گی جس کے کارن آپ کی ڈیلے پھر سے ہائی کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور اوور کرنٹ کے کارنٹ موٹر کو ٹریپ کروا دے گی تو آپ کو اپنی موٹر میں بیرنگ بھی چیک کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے آپ اپنی موٹر کو فیجیکلی چیک کر سکتے ہیں آپ اپنی موٹر کے پاس جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی اب نورمل ساؤنڈ تو نہیں ہے کہ یہ آپ کی موٹر جو abnormal طریقے سے overheat تو نہیں ہو رہی ہے یا اس میں کوئی vibration تو نہیں ہے یہ آپ ہاں پہ check کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی موٹر میں face loss ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی موٹر overheat ہو سکتی ہے اور over current کو consume کر سکتی ہے مان لیجی آپ کی موٹر 3 face کی ہے تو اس میں 1 face loss ہو سکتا 2 face loss ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اب اس face loss ہونے کا کارن جو ہے وہ آپ کی wire کا کہیں سے damage ہو جانا بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی جو پیچھے سے power supply ہے وہیں سے ہی کوئی face loss ہو گیا ہو جس کی وجہ سے بھی آپ کی موٹر میں face loss کا indication آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی موٹر میں جو fuse لگے ہیں اگر وہ 3 face میں سے کسی 1 یا 2 face کا fuse بھی اڑ جاتا ہے تو ایسی condition میں بھی face loss کی سمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ اپنی موٹر میں over load face loss relay کا یا single face preventer کا use کر رہے ہیں تو وہ آسانی سے اس face loss کو detect کر کے طورنط ہی آپ کی موٹر کو trip کروا دے گا یہ کچھ کارن تھے جن کی وجہ سے آپ کی موٹر جو ہے وہ overheat ہوتی ہے اور over current consume کرنے لگ جاتی ہے تو اس topic سے جڑا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ موٹر میں overheating کے reason اور solution جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری right والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موٹر کے لیے contactor کا selection کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ہماری left والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں